بڑی سفلتہ کے رہس پارٹ ون میں ہم نے یہ دیکھا کہ مستسک کی کلپنا سیلتہ کو لکچ پراکتی کے لیے ہم کس پرکار پریوگ میں لاسکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ لکچ ندھارن کے نیم کیا ہے کیوں لوگ لکچ بہین جیون جیتے ہیں اور لکچ ندھارن کی نیتک مل کیا ہے ادیس اور لکچ میں کیا سوچ مفاصلہ ہے لکچ پورتی میں تین کون کون سے کارک تکتو ہیں سمجھ کے چھوٹے چھوٹے کھنڈوں کا اپیو کس پرکار کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ لوگ لکچ بہین جیون کیوں جیتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا گیان ہی نہیں ہے کہ جیون میں ادیس کا کیا ماتو ہے انہیں یہ بھی گیات نہیں ہے کہ ادیس کا ندھارن کیسے کیا جاتا ہے راستے کی چنوٹی کو سکار کرنے کی حمد کا عباہ ہوتا ہے ان میں اثر اچھا کی بھاونہ ہوتی ہے اگر مگر کا بھائے ہوتا ہے پریستی کی بھینکرتہ کا انمان لگا لیتے ہیں کہ ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا اور ان کے من میں یہ صدا بھائے بنا رہتا ہے کہ کہیں سے پھلتا نہیں ملی تو لوگ مجاک اڑائیں گے اسی قارن سے لوگ لکچ کا اور ادیس کا چناؤ ہی نہیں کر پاتے نیم نستر کے بیچار اور جیون پرنالی کے قارن اونچی مہتوہ کانچھا کی کمی ہوتی ہے ایسے لوگ نیم نستر کے سماجک اور پاروارک پرویز میں جیتے ہیں پرینات مک ساہیت کا غاؤ وہ اپنے جیون میں پرینات مک ساہیت نہیں پھڑتے ہیں کیونکہ پرینات مک ساہیت میں یہ دیا رہتا ہے کہ کس پرکار بیپریت پریستی میں بھی لوگوں نے اپنے ادیس کو پرابت کیا اور مہان سفلتا ہے ارجت کی تو یہ سب وہ کارن ہے جسے کی لوگ لکچ بہین جیون جیتے ہیں پرائے لکچ کا نردھارن کرنے میں کئی لوگ اپنے کو اصحائے محسوس کرتے ہیں جیون کا ادھکانس بھاگ بیتیت ہو جانے کے بعد بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اس جگہ میں کیوں آئے ہیں ادیس نردھارن میں یہ بات بہت ادھک مہتپون ہے کہ آپ کا آکرسن یا لگاؤ کس بیسے سے ہے کیونکہ اور اچھکر بیسے کے چناو سے آپ بیٹھ ہی اپنے شکتیوں کا آپ بیع کریں گے اور جو کار سو بھاویک روپ سے آپ کو اچھا نہیں لگتا اسے کرنے میں نشجہ ہی آپ کی پورن سکتیاں نیوجت نہیں ہو پائیں گی اور اس کا پرنام اور سفلتہ کے روپ میں ہاتھ لگے گا اس لئے ادیس کا نردھارن اس بات کو دھیان میں رکھ کر کرنا چاہیے کہ آپ کی سو بھاویک عویروچی یا جھکاو کس بات میں ہے جس کارن آپ اپنی پراکرتک سکتیوں کو اس بیسے میں لگا سکیں یا آپ کی عویروچی سنگیت میں ہے اور آپ بگیان میں اپنا دماغ کھا پا رہے ہیں تو آپ سفلتہ بڑی سفلتہ نہیں پراکت کر پائیں گے یا آپ دھن پانے کا لکش بناتے ہیں تو یہ برا نہیں ہے کیونکہ دھن ہمیں سواستہ دیتا ہے ہماری گریبی مٹاتا ہے اور پاروارک دائیتوں کو نبھانے میں مدد کرتا ہے دھن کے انیک فائدے ہیں سکھ سمرد اور یس کی کامنا بری نہیں پرتک جیون کو جیون میں کچھ پانے کے لئے اپنے لکش کا نردھارن کرنا چاہیے لکش اور ادیس کا عرض قریب قریب ایک ہی ہے پرنتو لکش علپ کالین بھی ہو سکتا ہے پرنتو ادیس جیون پریانت یا جیون کے انتم کال تک ہوتا ہے اس لئے پرتک بیکتی کو اپنے لکش کو ادیس سے جوڑ کر جینا چاہیے جیسے کوئی بیکتی اپنے جیون کا ادیس سیاہ بناتا ہے کہ وہ سواست کے سمبند میں منوس اور پرکرتی کے رہنسیوں کے انتر سمبندوں کو کھوج کر مہان ٹکستک بن جائے تو اسے چھوٹے چھوٹے لکش دوارہ سویم کے جیون کو پراکرتک ڈھنگ سے جینا شروع کرنا پڑے گا یہاں لکش اور ادیس قریب قریب سمان ہے پھر بھی یہ مہتپون ہے کہ آپ ادیس کا نردھارن کریں ساتھی آپ یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ اسمبھ لکش کا نردھارن کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اپنی سکتی اپنی سامرت اور سادنوں کا بیسلیسن کیے بھی نہ جو بیکتی کسی کارکی یوجنہ بناتا ہے کوئی لکش بناتا ہے تو اسے مرک کہا جاتا ہے لکش پورتی میں تین کارکتہ تو ہیں پہلے تیورتہ یدی آپ کا پریت مند اور آلس پرن ہے تو پھر آپ اپنے لکش کو نہیں پاسکتے جیون ادیس یا گنتب تک پہنچنے کے لیے نرنتر اور تیور پریاسہ پیکچت ہیں کیونکہ آلسی منوس اپنا پروسارت سے گما دیتے ہیں جس سے انہیں کبھی بھی سفلتا نہیں مل سکتی ہیں لکش تک نہیں پہنچنے کے قارن اسے چاروں طرف نراثہ کے ہی درسن ہوتے ہیں آلس سے تو اس وردارہ پردت اسیم سامرث کا اپمان ہے تیور پریاسرت پروس لکش میں سفل ہو جاتا ہے پرنتو ڈھلمول نیتی والا اپنے لکش میں کبھی بھی سفل نہیں ہو سکتا کوئی بھی آلسی کبھی بھی مہانو نہیں بن سکتا جو اپنے سمیں کا ایک چھن بھی بیرس نہیں گواتے وہی سنسار میں حلچل بچاتے ہیں اور مانو سماج کی انتی کرتے ہیں دوسرا سمیں کا سوپربندھن سمیں کا سوپربندھن آپ کی عمر کو ان عرثوں میں اور عدی بڑھا دیتا ہے یہ انیک مہتپن ابلبدیاں آپ کے جیون میں اتی سہجتہ سے جڑ جاتی ہیں پریاس کی تبرتہ لکش اور مہتوہ کانچھا کے ساتھ ساتھ قدیس تک پہنچنے میں سمیں کا نردھارن عوض سے ہونا چاہیے کارکہ سماپن نردھارت کال کھنڈوں میں کرمسہ پورا ہوتا رہنا چاہیے اس لئے کسی بھی کار کا نردھارن کرے تو اس کے سماپن کی تتھی بھی لگ دیں اور روج کا ایک نردھارت ٹائم ٹیبل بنائے کہ اس کار میں آپ اتنا سمیں دیں گے اور روج آپ اس چیز کو ایک کاپی میں نوٹ بھی کریں ہم آتی ہے استھرتہ دسا اور لکش کے استھرتہ اگر آپ سمیں کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے تو آپ کو سمیں باہر پھینک دے گا جسے آؤٹ اپ ڈیٹ کہا جاتا ہے اس لئے آپ ایسا لکش بنائے جو کی آؤٹ اپ ڈیٹ نہ ہو جو کی سمیں کے ساتھ سمکالین ہو آئستھر چتے کئی ایسے آئستھر چتے پرس ہوتے ہیں جو امنگ میں اپنے لکش کا چناؤت کر لیتے ہیں پرنتو جلد ہی ہوئے اپنا لکش بدل لیتے ہیں تھوڑے سمیں میں پھر اپنی دسا بدل لیتے ہیں بار بار دسا کا نردھارن منس کی آنتری سکتی اور عمل سمیں کو نشٹ کر دیتا ہے پھلتا اس کی نردھاریت ابھی لاسہ پر پانی پھر جاتا ہے سمیں کے چھوٹے چھوٹے کھنڈوں کا صدو پیو مہانکار سکتی ماتل سے نہیں ورن نردھار پریتن سے اور عدیہ وسائے سے ہوتے ہیں جو بیکتی تین گھنٹے پرتے دن وہ ساپ روک چلے گا وہ سات برس میں کہتے ہیں کہ بس کی پریضی دوری پریضی کی دوری تیہ کر لے گا سارے دن اور رات میں پرتے بیکتی کو اوقاس کے چھوٹے چھوٹے سمیں کے ایسے ٹکڑے پرابت ہوتے ہیں جس کی طرف بہتا اس کا دھیان ہی نہیں جاتا دنیا میں ایسے بہت سے مہان لوگوں نے سمیں کے اسی اسی چھوٹے چھوٹے حصے کا پریوب کر اپنے مہان ادس کو پرابت کر لیا پھر آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے سمیں انسان کی سب سے بڑی سمپتی ہیں کوئی اسے بیویک پرورکھرچ کرے تو وہ اوہ سے ہی جیون میں بہمول سمپتہ کو پرابت کر سکتا ہے سمیں انسان کی سب سے بڑی سب سے بڑی سب سے بڑی سکتا ہے